شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلو کے بھید خوب جانتا ہے میں آپ کا ہوسٹ بلال اکرم آپ تمام حباب کو خوشاندید کہتا ہوں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ماشور و معروف شخصیت آفتاب اقبال کی بائیوگرافی پہر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آفتاب اقبال انیس ستمبر انیس سو اکسٹ کو پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو چاسی میں گورنمنٹ کالی یونیورسٹی لاہور سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور پھر انیس سو چاسی میں کالیفرونیا میں سان جوس اسٹیج یونیورسٹی سے ہسٹری آو ماس کمیونکیشن میں ڈبلومہ حاصل کیا کرنے کے لیے گئے اس کے بعد انہوں نے انیس سو چاسی سے انیس سو اٹھاسی تک بطور رپورٹر کام کیا پاکستان کے نیجی شبوں کی کمپنیوں میں کچھ احدوں پر فائز رہے پھر انہوں نے انیس سو چانوے سے انیس سو پچانوے تک وزیر علیہ پنجاب پاکستان کے بیتورہ میڈیا اڈوائزر کی حصیت سے کام کیا اس کے بعد انیس سو چانوے سے دوزار دس تک نوائے وقت اخبار میں کالم لکھتے رہے وہ ایک مشہور شاعر زفر اقبال کے بیٹے ہیں جو پینتی سالوں سے پاکستانی مختلف اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں آفتاب اقبال پاکستانی صحافی جیو نیوز کے پروگرام خبرناک اور اسی طرح کے دیگر چینلوں پر جیسا کہ ایکسپریکس نیوز اور دیگر پر شو کے سابقا میزبان ہے اسے قبل وہ حسبیال کے بھی میزبانی کر چکے ہیں وہ اردو شاعر زفر اقبال کے فرزند ہیں آپ کا تلق اکارا سے ہے اور آپ ارائی خاندان سے ہیں انیس اپرل دوہزار چودہ کو جیو نیوز کے متنازہ ہونے کے بعد انہوں نے پروگرام سے استیفہ دیا اور پھر ایکسپریکس نیوز پر ایک پروگرام خبردار کیا آفتاب اقبال ایک پاکستانی بسنسمنٹ ٹیلی ویزن ہوسٹ اور صحافی ہیں جنہوں نے آپ میڈیا گروپ کی بنیاد رکھی وہ دنیا ٹی وی پر شو کرتے ہیں جیون ٹی وی پر خبرناک اور ایکسپریکس نیوز پر خبردار اور آپ نیوز پر خبردار کے سابقا میزبان ہے اور اس وقت وہ نیو نیوز پر خبریار کی میزبانی کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر ان کی مجود کی اپنے یوٹیوب چینل گپ چپ وید آفتاب اقبال کے ذریعے ساتھ جنوری دوزار سترہ کو شروع ہوئی اکتوبر دوزار اٹھارہ میں انہوں نے اپنا ٹی وی چینل آپ نیوز لانچ کیا جہاں انہوں نے انتظامی امور پورے کیا اور جنوری دوزار بیس انہوں نے اپنا چینل بیچا اور اب وہ نیو نیوز میں شامل ہو گئے ہیں فی الحال ایک مزایہ شو خبردار خبریار کی میزبانی کرتے ہیں پروگرام کا سکرپٹ بھی لکھتے تھے اور شو کی میزبان کی حیثیت سے سیاسی مزا اور تنز پر مقروض رکھنے کی کوشش کرتے تھے اسے بے مقصد گھومنے نہیں دیتے تھے چاہے وہ خبرناک ہو خبردار ہو خبرجار ہو ان کا عملہ اور کاسٹ پاکستان کے مشہور سیاستدانوں جیسے شیخ رشید رحمان ملو شباز شریف انور مقصود پاکستانی ٹی وی کی شخصیت تارک عزیز پاپ میوزک کی آٹسٹ علی عظمت کی بہت سی دیگر شخصیوں کی پیریڈیوں یا ناکست کا کرتے تھے افتاب اقبال اس پروگرام جتنے بھی ان کے پروگرام ہیں مخت سے تعلیمی تقبہ بھی اپنے ساتھ شامل کرتے تھے جیسے زبان و بیان جسے زبان و بیان کہا جاتا ہے جس میں وہ عام طور پر استعمال ہونے والے تلفز کی غلطیوں کی نشاندی کرتے ہیں ان کی اعلیہ نصرین افتاب کو اپزیشن جماعتوں کی طرف سے راویب کرتے ہوئے لہور کالج آف ہومن یونیورسٹری لہور کی پرنسپل مقرر کیا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ افتاب اقبال کو پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت کی آمایت کرنے کا بدلہ دیا گیا ہے جو دوزار انیس میں پاکستان میں برسر اقتدار ہیں دوزار انیس میں افتاب اقبال نیو نیوز نیا شو خبریار شروع کی ہے جہاں وہ ہر رفتے تین نئے شو اور ایک بہترین خبریار کا انقاط کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور اپ ڈیٹ شیئر کیے دیتے ہیں کہ جلدی بلکہ ان کا شو آ چکا ہے اور مزید ان کا جو ہے اس میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیا شو جو وہ ڈیجیٹل میڈیا پر مطارف کرا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا ہے اوپن مائک تو اوپن مائک کیفے اس کا مکمبل نام ہے اور وہ انشاءاللہ ان کے اب تک تقریباً پانچ سے چھے اپیسوٹ ان کے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر لانچ ہو چکے ہیں ان کا مکمبل پراپر طور پر وہ شو آن قریب آپ کو دیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ان کے بارے میں چھوٹی چی کاوش کی گئی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور جن دوستوں کو پسند آئی ہوگی وہ اس کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس آر باچے